اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کامل میر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز ڈیسک ناظرین میں اس وقت نیشنل پریس کلب اسلامباد کے اندر موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں ہانیہ ہان ہانیہ ہان سے آج پھر سوالات کچھ پوچھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کیا ہانیہ ہان ٹھیک کہہ رہی ہیں یا عامل لقص سچ ہے میں اس کے اوپر آج دوبارہ سے سوالات کروں گا ہانیہ ہان سے اسلام علیکم مالکم صاحب کیسے ہیں آپ بڑی کم مسکراتے ہوئے نظر آتی ہیں آپ شہد میں میرے حال سے میرے شو میں دوبارہ سے نظر آ رہی ہیں دوبارہ سے مسکراتے ہوئے یہ بتائیے گا کہ آمیر لیاقت کو کبھی آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ہزبینڈ ہے اور کبھی آپ کہتے ہیں آپ نے ڈیورس لے لیے تو وہ لوگ جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ آپ ان کو بھی کنفیوز نہیں کر رہی ایکچلی میں اصل میں آمیر کو گئے رہی ہوں مجھتے ہیں کہ اس نے بلوچ کلونی میں جو میرے ساتھ کیا تھانے میں اس نے پیشے بہت زیادہ اپنا اور پیسے دے کر آپ پولیس کو خریدا لیکن جج کو نہیں خرید سکا انہوں نے پوچھا بوچھا میری حالت دیکھی ساری انہوں نے کہا بیٹا اگر آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو رہو اگر یہ ڈینائے کر رہے ہیں آپ کو اپنی وائف ماننے سے تو تم ازاد تم ازاد ہو تم جس سے مرضی شاہدی کر لو میں نے کہا میں نانی والا سے کرنا چاہتی ہوں انہوں نے فون پر بات کی نانی والا سے نانی والا کیا تم کرنا چاہتے ہو آمیر لیاقت نے نانی والا سے فون پر بات کی نہیں آمیر تو تھا ہی نہیں آمیر کے تو گنڈے تھے آمیر تو ایم این اے ہے اسے تو اس کی اتنی درشان میں گستاخی ہوتی کہ وہ تھانے میں آجاتا یہاں پھر وہ وہاں پہ کورٹ میں زلا جاتا تو لہٰذا میں وہاں پر جب کی تو فائف منٹس میں ہو گیا سو پہ جو پولیس آفیسر تھی جو ایسا ہے چاہتے ہیں جو گا رہا نانی والا سے کس نے بات کی جج صاحبہ نے انہوں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ یہ حانیہ کا یہ مسئلہ بکل ہوتا ہے نا سولف ہوتا ہے تو یہ اوپن لی جب وہ آمیر بول دیتا ہے میں نے اسے ڈیورچ دی ہے تو میں کر لوں گا چونکہ آپ کو پہتا ہے نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا وہ سلام میں یہ گناہ ہے تو یہ گناہ میں تو نہیں کر سکتی ندیم تو میرا بیسٹ فرینڈ ہے اور جان مجھ کہ میں تنگ کرنے کے لئے سے بولتی ہوں کہ میں ندیم سے شادی کروں شاید اس کی خیارت جاگ جائے پیار تو میں سے بہت کرتے ہیں جیسے آپ اس سے شادی نہیں کریں گی ندیم سے صرف دوست ہے آپ کا اچھا بیسٹ فرینڈ ہے کیا بات ہے کہ لوں کیا بات ہے نہ کروں اللہ جانے کنفیوز ہیں ایک شادی کیا فر اور بھی آپ کو آئی ہے مفتی قوی صاحب نے بھی آپ کو کہا ہے یہاں میرے سے شادی کر لو ایرم نے میرا شو کیا تو مفتی صاحب نے پہلے تو بیٹی بنایا کہ آپ نے مسکر آنا ہے خوش رہنا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے خوش رہنا ہے آپ نے آج کے بعد رونا نہیں ہے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا میں نے کہا جی ٹھیک ہے تھوڑے دیر بعد ہی ایرم کی در سے مجھے اوفر آتی ہے کہ مفتی صاحب نے آپ کو شادی کی پیشکش کی ہے تو کیا آپ لائف تھاشو ہو کیا آپ شادی کرنا چاہیں گی تو میں ایک تم سے کنفیوز ہوں کہ جی کیا بولا آپ نے انہوں نے کہا کہ آپ کو مفتی صاحب سے اوفر آئیے شادی کیا آپ کھنیں گی تو مجھے تو پہلے ہسی آئی میں نے کہا کیا ہمارے ملک میں سارے ہی تھرگی ہیں سارے ایک جیسے ہیں سارے آمیر لیاقت حسین ہیں سوری ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین ہیں تو مجھے لگا جیسے تھرگی یہ ویسے ہی تھرگی آمیر دونوں ایک جیسے ہیں مفتی صاحب نے کہا دیکھیں جی میں نکاہ میں ہوں میں آمیر جی کی نکاہ میں ہوں تو نکاہ کے اوپر میں نکاہ نہیں کر سکتا اگر وہ مجھے ڈیوورس بھی دے گا تو میں سارے زندگی کسی اور سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ میرا مسکاریج ہوا ہے اگر میرا بچہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ اپنی زندگی ہیپی لی اگر میرا بیبی نہیں ہے تو میں اپنی پریکٹیکل لائف میں آؤں گی اپنی ایکٹنگ جیسے پہلے کر رہی تھی تو میں آزاد ہوں اگر وہ مجھے رکھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے نہیں رکھنا چاہتا اگر رکھنا چاہتا ہے میرے پاس آگے معافی منگنا چاہتا ہے تو بسم اللہ میں اسے اللہ کی رضا کے لئے معاف کر دوں گی ٹھیک ہے اگر آمیر جی آپ اپنی اپنا غرور کر رہے ہو اپنی طاقت دکھا رہے ہو مس پاور کو یوز کر رہے ہو مس پاور کو یوز کر رہے ہو اپنے امینے ہونے کا تو یہ بہت 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 ہی غلط بات ہے جو آپ کہہ رہے ہو میں ایک بومین ہوں ٹھیک ہے ایک لڑکیوں ایک عورت ہوں ٹھیک ہے کیا یہ سکھا رہے کہ ایک عورت کو کس طرح سے اس کی آواز کو دوبالیا جائے اس کی پاکستان میں یہ سکھایا جا رہے کہ لڑکیوں کے ساتھ آپ عیشیاں کرو پھر اس کے بعد انہیں اپنے پاؤں کی جوتی بنا دو کیا میں ٹیشو پہ پر رہوں پہ پہلا سوال تو میرا ان سے ہے پی جی آئی کے پوری ٹیم سے تاریک انصاف سے میں مخاطب ہوں کیا آپ کے سارے امین نہیں ایسی ہیں ہارے کے سکینڈل آئے کبھی آ جاتا ہے ہاریم شاہ کا تو کبھی آ جاتی ہے یہ ہے ہانیا تو کیا جتنی ایکٹرز ہوتی ہیں کوئی بھی ایکٹرز اٹھ کر آ جاتی ہے پارلی میٹ لوجکس میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پوچھ کش کرنے والا نہیں کہ یہاں پہ کیوں آ رہی ہیں چہانی یہ بتائی گا ایک بڑا طبقہ ہے جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے کہ آپ کے سارے زیادتی ہوئی ہے لیکن کچھ لوگ ہیں وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں اس میں لڑکی کا بھی قصور ہوتا ہے لیکن جی اگر میں طب کہتی ہے اگر میں نے شادی نہ کی ہوتی نا میرے ناجاز تعلقات ہوتے تو میں کہتی کہ جی ہاں میں قصور واہ رہا ہوں میں نے جائز طریقے سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خسم کھا کر مجھے اپنے نکاہ میں قبول کیا اس کے بعد اپنے نکاہ خود اپنا پڑھایا اور جو کہ ریجسٹر نہیں کروایا اس میں میں نے کراچی جا کے فول اس کی انویسٹیکشن کی ہے انفرمیشن لیئے وہ اس نے ریجسٹر نہیں کروایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مجھے جو یہ جو میں نے ڈس پیلا ہوں میں رانی کا میں نے ایک کریکٹر کیا تھا میں نے کہا تھا امیر جی آپ مجھے اپنے شو میں انوائٹ کریں تو انہوں نے کہا کہ ہانیا میں آپ کو انوائٹ کروں گا لیکن مجھے کیا ملے گا مجھے کیا ملے گا پھر اس کے جواب کیا تھا لہذا میں نے کہا آپ ایک مذہبی سکولر ہیں آپ ایک اسلامی شو کرتے ہیں تو ڈاکٹر امیلیا کتوسین میں آپ کی بجپن سے فائن میں تو فائن ہوں تو آپ اس طرح کے گندے بندے ہیں کہتا ہے میری معایمہ مالک بھی فائنڈ کہ میں ان کی طرح نہیں ہوں ام ہانیا تو میں نے کہ میری مدر ہر جگہ میرے ساتھ ہوتی ہے میری فیملی ساتھ ہوتی ہے میں غریب فیملی سے ضرور ہوں جو آپ نے وارس میں سے سنے ہوں گے جو کہہ رہا تھا کہ آپ غریب طبقے سے ضرور ہے لیکن اور پھر اس نے مجھے کہا کہ میں بلیف کروایا کہا کہ ہانیا میری سچی محبت تم ہوں میں نے پہلے اپنی ماں کی اپسنت سے شادی کی تھی سلطانہ بیگم سچکے جن کا فونیشن دیا ان کی اپسنت سے شادی کی تھی میں نے بوشرا بی بی سے سیکنڈ بوشرا نے کی سیکٹری تھی بول ٹیوی پر کام کرتی تھی توبا کے ساتھ افیر ہوا انہوں نے بوشرا نے توبا کے گھر جا کر بولا یہ چکلا چلاتی ہے سید جا دی ہے لہذا میں نے اس کی شادی کر لیا لیکن جب میں بوشرا سے مل کر رہیوں کراچی واقعی ایکشل میں وہ ٹھیک کہہ رہی بوشرا سے اس کا مطلب ہے توبا ٹھیک تھی ڈاکٹر آمی لیاکت حسین نے مجھے میسیج کیا تھا جو فون سے مجھ سے بات کی تھی یہ بہت کچھ ٹھیک انہیں بولا تھا ان کی جو وائف جو دنیا کے ساتھ میں بڑی نیک پاک عورت بنتی ہے اصل میں وہ ایک چوڑیل ہے ٹھیک ہے وہ چوڑیل ہے تو اب آمی لیاکت صاحب تو تو ان کا بھی بیان آ رہا ہے آپ کے والے سے کلیر وہ آئے گا بھی نہیں کیونکہ میں ان کی وائف ہوں کب تک آپ اس طرح چلتی رہیں گے اور آگے کا لائے عمل آپ نے کیا بنایا ہوگی کیا کریں گے آگے دیکھیں جی میں جب کراچی گی انہوں نے وہاں پہ میں جھوٹ کیوں بولوں پورے ایکسپس ٹی وی کے جو ٹیم تھی انہوں نے پہلے میری کافی سوشل میڈیا پہ دیکھ چکے تھا انہوں نے کہا اچھا آپ میں ہانیا جب میں نے وہاں پہ ساری سی بات ہے میرا مسکار جس ٹیم ہوا کہ پہلے میں جب باہر پہلٹ ہوئی جب انہوں نے حملہ کیا اس طرح سے میری پیٹ میں بہت زیادہ پہن رہا لیکن میں نے ڈاکٹر کے باس میں نے گیا میں نے کہا میں تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں کراچی نہیں پہنچوں گی کراچی جا کے سب میڈیا والوں کو پتاؤں گی ایکسپس ٹی وی والوں کو کیونکہ وہاں پہ لیڈیس بھی تھی میں نے کہا وہاں پہ جا کے مجھے انتصاف میں نے کہا یہاں سے رہے کے ساتھ کہ امیر جی یہاں پہ نہیں ہے وہ کراچی ہے میں بھی کراچی بیسٹ ہوں وہاں پہ کام کرتی ہوں لہذا مجھے وہاں پہ جانا چاہیے میں نے پہنچتے ساتھ پہلے میں نے دم سے ائرپورٹ گیا میں نے وہاں پہ دھماکہ کر دیا ان کو یہاں تھا میں لہور میں تھی ہوں میں نے فل اس سے فیک انفرمیشن لید تاکہ وہ مجھے پتا تھا کہ مجھے کٹ ڈاب نہ کروا دے کیونکہ مجھے اپنا ڈر نہیں تھا تب میرے ساتھ میرا بیبی تھا میں اپنے بیبی کی سیفری چاہتی تھی کیونکہ حال ماں اپنے بچے کی سیفری چاہتی تھی میرے باپا نے میرے فادر نے میرے لئے وہ غلط بیان دیا چلے ناظرین آج کے شوہ پہ اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظار کیجئے گا اللہ حافظ